موسیقی اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو بنتے سید کی چینل لائف فرینڈ آج پھر ایک پیاری چی صبح کا آغاز ہو گیا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پک آپ سب لوگوں کا دن خوشیوں پر گزارے جو بیمار ہیں اللہ پک ان کو شفا دے اور جو دوسروں کے لئے برا چوٹے ہیں اللہ پک ان کو ہدایت دے آمین اور فرینڈ آج میری طرف سے میرے فیملی کی طرف سے آپ سب لوگوں کو جشنی ازادی بہت بہت مبارک ہو فرینڈ آج میں جا رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے اپنے سیٹی کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کہ دیکھیں ہمارے سیٹی میں کتنی رونک ہوتی ہے چودہ آگست سے پہلے اور چودہ آگست والے دن لیکن چودہ آگست والے دن کی میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے ایک دن پہلے یہ میں ولوگ شوٹ کر کے آ رہی ہوں اب یہ دیکھیں ہمارے فلیٹس کے انٹریس میں بھی کتنی اچھی سجاوٹ انہوں نے کی ہے اور بہت زیادہ یہاں پر بھی فلیٹس اور جھنڈیاں لگائی گئی ہیں اور پھر شہر کی ہر سڑک کی سائیڈ میں اس طرح کے پیارے پیارے سٹال لگے ہیں جن بھی ہماری کنٹری کا بیوٹی فل فلیگ لگے میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں اتنی پیاری پیاری چیزیں تھیں جب بچے چھوٹے تھے تو میں اس طرح کے ڈریسز وغیرہ سب کچھ لے کر ان کو دیتی تھی اب یہ آپ دیکھیں کہ بیجز ہی اتنی ورائیٹی میں ہیں جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو اتنی زیادہ ورائیٹیز نہیں ہوتی تھی لیکن بچوں کے ٹائم پر اب آپ دیکھیں کہ ہر سال نیو ورائیٹیز نکلتی ہیں نئی چیزیں تھیں اب یہ دیکھیں ڈال بھی کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بچیوں کے کتنے پیارے چاند ستارے والے گرین اینڈ وائٹ ڈریسز ہیں اور دوسرے کلرز میں بھی ہیں دوسرے پرنٹس میں بھی ہیں اور اسکرٹس بھی تھے اور یہ دیکھیں آزادی کی شیٹ ہے جس کو زیادہ گرین نہیں پسند وہ اس طرح کا پہنے یا گرین شیٹس بھی لے لے اب آپ دیکھیں کتنے پیارے پیارے ڈیزائننگ کی ہوئے اور یہ تو سب سے بیوٹیفل تھا ہمارا قومی لباس بھی ہے اور یہ چوڑیاں بھی دیکھیں کتنی پیاری بچیوں کی ہیں بڑوں کی ہیں مطلب پھر لیڈیز کی بھی چوڑیاں تھی بچوں کی بھی تھی اور بوائز کے لیے اتنی پیاری پیاری بینڈز وغیرہ بھی تھے یہ چوڑیوں کی ورائیٹی تھی اور برکل اچھی سیل لگائی ہوئی تھی ہنڈرٹ میں ٹو ہنڈرٹ میں ون فیفٹی میں اس طرح سب کچھ تھا آپ یہ دیکھیں میرے بیٹے نے یہ مجھے ماسک لگا کے دکھایا یہ بھی پاکستان کے کلر میں آگیا ہے فلیک کے کلر میں کتنا پیارا اور بیوٹیفل لگ رہا ہے بس اس دن تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ لیں وہی سب اچھی لگتی ہو اور اتنے پیارے پیارے سانگز لگائے ہوئے تھے یہ دیکھیں ہر طرف ایسا تھا کہ فلیکس کی بہار آئی ہوئی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ باجی اور تھوڑی دیرے اتنا رش یہاں پہ ہو جاتا ہے اس لئے میں صبح کے ٹائم گئی تھی ابھی بھی لیکن ایسے ہو رہا ہے جیسے بارش جیسا موسم ہوا ہے تو اس لئے ایسا لگ رہا ہے جیسے شام ہو لیکن رش بس میں نے جیسے ہی ولوگ چھوٹ گیا رش اتنا بڑھتا جا رہا تھا اور یہ دیکھیں بچیوں کی رنگ سے ہیں فلیک کے کلر کی ٹاپس تھے اتنی پیاری پیاری چیزیں تھی ماشاء اللہ میں نے کچھ کچھ سمان اس میں لیا تھا بیٹی کے لیے اور باقی پہلے سے بھی کچھ چیزیں پڑھیں آپ یہ دیکھیں ایک بیج ہے گاڑی بنی ہوئی ہے لیکن اس میں بھی لائٹنگ لگائی ہوئی ہے یہ بھی فلیک میں ہی بنی ہوئی ہے دیکھیں ماشاء اللہ مطلب ہر چیز کو وہ جھنڈے کی صورت میں لگا دیتے ہیں اور وہ اچھا لگتا ہے اور آج کے دن تو سب کچھ اچھا لگتا ہے یہ میں نے بجایا تھا جو بڑے والا ہے نا اس کی تو توبہ اتنا والیم تھا تو یہ سب سے چھوٹا تھا اس کا بھی بہت تھا اور یہ دیکھیں گاڑیوں پہ لگانے والے بیوٹی فلسے ہمارے مینی فلیک اور یہ بیوٹی فلسا ہمارا منارے پاکستان کا موڈل تھا جو بہت ہی بیوٹی فل لگ رہا تھا تو وہ مجھے بچہ بتا رہا تھا اسٹال والا کے باجی اس میں لائٹنگ بھی ہوتی ہے میں نے کہا اب دن میں میں نے کیا لائٹنگ کر کے آپ کو دکھانا ہی لیکن بہت پیارا موڈل تھا اور یہ دیکھیں ہمارے بیوٹی فلسے فلیک بس آج کے دن تو یہی ہے نا کہ ہر کسی کو اپنے کنٹری کے فلیکس بہت پیارے ہوتے اسی طرح ہمیں بھی ہے اب یہ ایک اور روڑ کی طرف دیکھیں ہم جا رہے تھے ہر جگہ ایسے تھی بہار ایسے عید کا سما تھا اب یہ دوسری طرف میں میں آپ کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں دوسری طرف بھی جگہ جگہ یہی سٹالز لگے ہوئے تو یہاں پر بس یو ٹرن پہ تھوڑی ٹریفک تھی میں رکھی اور اب آپ واضح دیکھیں کہ ہر روڑ کے اس طرف بھی سٹالز تھے بڑے بڑے اور اس طرف بھی تھے لیکن ظاہر سی بات میں یہاں رک نہیں سکتی تھی میں نے بس آپ لوگوں کے لئے اور ایک موڑ پہ یہ دیکھیں کہ چند بوائز تھے جنہوں نے یہ بہت ہی بیوٹیفل شیٹس کے سٹالز لگائے ہوئے تھے ادھر صرف یہ شیٹس تھے اور ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہے ہیں مطلب انہوں نے ہر طرح کی ورائٹی کی ہوئی تھی جو گرین کلر پسند کرے جو وائٹ اینڈ گرین پسند کرے اس کے بعد ہم اس طرف تھوڑا سا اترے تھے کیونکہ بہت پیارے سانگ بھی لگے ہوئے تھے اور بہت اچھا مجھے یہاں لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں یہاں کے بھی اسٹالز آپ کو دکھاؤں یہاں اور بھی نئی نئی چیزیں تھی بچوں کے حساب سے تو بہت ہی اچھی چیزیں تھی اب آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی چیزیں تھی فلیکس دیکھیں یہی اتنی پیاری کالٹیز میں تھے اور چھوٹے بھی بڑے بھی جیسے آفیسز میں یہ والے فلیکس لگتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ تھوڑا سا اس سے بڑھائی یہ دیکھیں کتنا پیارا لگائی ہے میں نے پھر لے لیے تھے ہزمنٹ اور بیٹے کے لیے کہ میں نے یہ لگا لیں گے ویسے تو پچھلے سال کے بھی پڑے ہوئے ہیں لیکن ہر سال یہ شاپنگ کرنے کا اپنے ہی مزا ہے اور آپ یقین کریں اس دفعہ تو میں نے بٹنز بھی دیکھیں پاکستانی فلیک بنا ہوا ہے اور پیچھے بٹنیں اس کے کہ اس کو جیسے ہم کفلنکس لگائیں گا اس طرح بٹنز تھے بہت پیارے لگ رہے تھے اور آپ دیکھیں کتنی ورائیٹی ہے پھر اس کے بعد ایک اور بڑے اسٹال پہ ہم لوگ گئے بہت ہی پیارا تھا یہ لائن سے اتنے بڑے بڑے اسٹال تھے اب یہ بھی دیکھیں گلاسیز یہ چودہ آگست پہ جب بچے لگاتے ہیں تو بہت ہی پیارے لگ رہے ہوتے ہیں ایسے تو عام لگ رہا ہے لیکن آج کے دن کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اتنی بچیوں کی بچوں کی ورائیٹیز تھی اتنے پیارے پیارے ڈریسز تھے اور اتنا مطلب اچھا لگ رہا تھا دیکھیں اور بہت پراوٹ فیل ہو رہا تھا کہ ہم لوگ ایک ازاد کنٹری میں رہ رہے ہیں اور ما شاء اللہ ہمارا بیوٹی فلیگ کتنا پیارا لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں اور اس کا کانفیڈنس اپنا ہی ہے اللہ پاک جو کنٹریز نہیں ازاد اللہ تعالیٰ ان کو بھی ازادی دے اور یہ دیکھیں کمانڈو سوٹ بھی ہیں کیونکہ آج کے دن ایسی چیزیں بچے پہنتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے اور بچوں کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارا آج کا دن کتنا خاص ہے آج کے دن ہماری ازادی کا دن ہے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی آگے کور اسٹالے بہت مطلب پورا یہ روڈ دونوں طرف سے ان اسٹالوں سے ہر سال سجا ہوا ہوتا ہے اور جو ترانے لگائے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی پیارے لگ رہے ہوتے ہیں اسی لئے یہ لوگ ان اسٹالوں میں تھوڑا تھوڑا گیپ رکھ رہے ہیں تاکہ ان کے سونگ الگ سنائی دیں لوگوں کو اور تھوڑا سا آگے جائیں تو ان کے سونگ الگ سنائی دیں اور پھر ایک دفعہ پھر بہت زیادہ فخر اور پراؤڈ کے ساتھ میں اپنے فلیکز آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہمارا بیوٹیفول سا فلیک جس نے جس کو دیکھ کر جس کو چھو کر بہت خوشی ملتی ہے پھر جب میں آگے دوسرے اسٹال پہ آئی تو مجھے نیچے زمین پر اسٹال کے پاس یہ پرس پڑا کسی کا مجھے ملا تو میں نے اس بچے کو دے رہی ہوں کہ آپ دیکھو کوئی آئے پوچھتے وقت تو اس کو دے دینا کہ جس کی امانت ہے اس تک جائے کیونکہ اس میں کیش بھی تھا اور کریڈٹ کارڈز بھی تھے ماشاءاللہ تو یہ میں نے ان کو دے دیا ہے کہ آپ دیکھو کوئی رابطہ ہو سکے دیکھو اس کے اندر کارڈ وغیرہ ہیں تو آپ کریں اور آپ ان کو دے دیں کیونکہ میں خود کیسے کسی سے رابطہ کرتی بس میں نے انہی کوئی پکڑا دیا اللہ کا نام لے کر کہ آپ جس کی امانت ہے اس تک ضرور پہنچائیے گا تو انہوں نے مجھ سے پرامیس کیا کہ ضرور ہم دیں گے کیونکہ اس بندے کا اس میں کیش بھی تھا اور اس کے کریڈٹ کارڈز بھی تھے اور یہ اچھا بھی لگتا ہے جس کی امانت ہے اس تک پہنچ جائے پتہ نہیں وہ بندہ کتنا پریشان ہوا ہوگا اور اب یہ دیکھیں کہ گلاسیز ہیں کتنے پیارے یہ بھی لگ رہے ہیں اور جب ہم اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو دیفینیٹلی ہمارے بچوں پر بھی اثر ہوتا ہے کہ ہاں بھئی ہمارے ممہ بابا نے یہ اچھا کام کیا ہمیں بھی یہ کرنا چاہئے تو اللہ میاں کرے آپ سب لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ جس کا یہ والیٹ ہے اس تک پہنچ جائے انشاءاللہ کیونکہ بچے اچھے تھے انہوں نے مجھ سے پرامیس کیا تھا کہ ہم آپ ہی ان تک پہنچائیں گے میں نے کہا تھا ایزی لی آپ آرام سے دیکھئے گا کوئی نہ کوئی کارڈ یا کوئی نہ کوئی نمبر تو نظر آئی جائے گا تو آپ اس پر رابطہ کر کے ان تک یہ پہنچا دیجئے گا تو آپ یہ دیکھیں ایک اور ماسک کی مجھے نظر آئے دیکھیں میری شکل ہی چینج لگ رہی ہے اور اب میں اس بلوگ کی ہینڈنگ کرتا ہوں اس بیوٹی فل سے فلیک کے ساتھ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے آمین اور ہم سب کا دن آج کا خوشیوں بڑا گزرے اور سب کو ایک بار پھر جشنی ازادی مبارک ہو اللہ حافظ